حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہو اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو ان کی مثال زندہ اور مردہ کے جیسی ہے حضرت امام نووی رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کو ذکر سے خالی نہ رکھا جائے گھر میں جن اذکار کا احتمام کیا جا سکتا ہے ان میں سر فہرست قرآن کریم کی تلاوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہترین شکل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ نکلتا ہے جس میں صورت البقرہ پڑی جائے ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑا جائے تو وہ گھر اس شخص کے لئے کشادہ کر دیا جاتا ہے ملائکہ اور اللہ کے نیک فرشتے اس میں حاضری دیتے ہیں شیاطین اس گھر سے فرار ہو جاتے ہیں اللہ کی برکت اس گھر میں نازل ہوتی ہے اور اس گھر میں خیر میں اضافہ ہوتا جلا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں قرآن نہ پڑا جائے وہ اس کے رہنے والوں پر تنگ کر دیا جاتا ہے فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں شیاطین اس گھر میں ڈیرہ ڈال لیتے ہیں اور اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے